اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلالک اجمعین وعلى آلِح طیبین تعالین الماؤسومین المظلومین اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین یہ عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں سمایا ہوا ہے عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے قرآن خود کتاب جب قرآن خود کتاب ہے تو یہ اور قوم کتاب ہے یہ قرآن ایک عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے لا یمسوء الا المتحرون اور یہ کتاب اتنا طاہر ہے کہ متحرون کے سوا وہاں تک کسی ہی رسائی ہوگا ہے وہ جو کتاب ہے جس میں یہ قرآن ہے اتنا کو پتا چلا تو کوئی ایسا سرف ہے اور جو سرف نہیں ایسا سرف ہے ان کو متحرون کے سوا داہروں کے سوا نہیں ہے داہر آتے ہیں پاک کو متحرون سے میں مفعول ہے یعنی متحرون وہ ہیں جن کے قریب کبھی نجاست گئی اب سارے مسلمان بتائیں کہ کوئی ایسا متحر ہے باہتر مزار میں کوئی ایسا متحر ایک متحر نہیں یہ متحرون ہے کہ اس کتاب تک اس کتاب تک کسی کی رسائی سوان متحرون کی اب یہ کتاب کوئی معاف کرنا میرے دوست و میرے بزرگوں قرآن کی طرف جاتا ہوں یہ قرآن آیا کہا تو صورت سورہ میں شاہد ہوا نظر بحرور امین العقل بکر میرے حبیر ہم نے آپ کے قلب پر قرآن بنا دکیئے بتاتے گا قلب ہے صرف جہاں قرآن آیا بتاتے گا یہ وہی کتاب ہے جہاں قرآن آیا وہ ہے قلب رسی اب یہ قلب ہے جہاں قلب کی قرآن میں کتنی معنی ہے قلب کی قرآن میں تین معنی ہے پہلا قلب یہ دل جو دھڑک رہا دوسرا صورت ساہ میں شاہد ہوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانْ لَهُ قَلْبٌ یہ قرآن اس کو نفیت کرے گا جس کے پاس عقل ہے قلب معنی عقل سوچا جا رہا ہے قلب معنی دل یہ دل کا ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا قلب کی دوسری معنی ہوئی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانْ لَهُ قَلْبٌ یہ قرآن اس کے لئے نفیت ہے جس کے پاس عقل ہے قلب کی معنی ہے عقل اور پھر شاہد ہوا سورت احضار وَإِذْ ذَاقَتْ الْأَبْسَارُ وَبَلَقَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَادُ جب جنگِ روخَلَّق میں مسلمانوں نے عمر بن عزوج کو دیکھا تو اللہ نے بنائے ذَاقَتْ الْأَبْسَارُ وَبَلَقَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَادُ ان کی آنکھیں ٹیڑیوں میں اور ان کے روح پاران لے قلب مانے روح قلب مانے جان جہاں جہاں میری آواز قلب مانے دل قلب مانے روح قلب مانے عقل اب رتو میں فلان فاطمہ قلبی فاطمہ میرا خلق ہو بطا جلاب بطول نام ہے قلبِ رسول بطول نام ہے اقلِ رسالت کا بطول نام ہے روحِ رسالت کا بطول نام ہے بطول نام ہے روحِ رسالت کا بطول نام ہے اقلِ رسالت کا بطول نام ہے جہاں فاطمہ نہیں وہاں عقل نہیں اور جہاں عقل نہیں اس کو رسول کے سے سمجھنے آئے گا بلے بطول کو سمجھنے بطول کا تمہیں بطول ہی سمجھنے نہیں آئے تو رسول کے سے سمجھنے بطا جلاب جو مرآن ہے یہ ہے قلبِ رسول اور اسی لئے میرے مولا علی نے فرما تھا اللہ حاکم اللہ قلبِ محمد ہے میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں اور کسی نے سوائے کیا مولا آپ محمد کے قلب کا حاکم کہا ہاں کیا فاطمہ محمد کا قلب نہیں ہے بطا جلاب علی ہے پران کا وارد اگر قلبِ رسول ہے فاطمہ تو بار سے رسول ہے نفسِ رسول بار سے قرآن ہے نفسِ رسول اگر قلبِ قرآن ہے فاطمہ تو پھر بار سے قرآن ہے نفسِ رسول اور یاد رکھنا ایک اور انڈر سے آپ آت کرنا چاہتا ہوں سارے حساب پڑھے لکھئے لاہور کا مجمع یہی تو ہماری خلطی ہے ابتدا سے لے کر پہ ایک شاہ بھی ہے قرآن کو پڑھتا ہے تو جو بھی قرآن پڑھے قرآن کو فائدہ دے گا اللہ یہ چاہتا ہے دیکھیں یہاں دیکھیں یہ کلا الفاظ ہیں سورة بنیسرے یہ قرآن مومنین کے لئے رحمت ہے یہ قرآن مومنین کے لئے شفا ہے لیکن ظالموں کے نقصانے اضافہ کرتا ہے ظالموں کے ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے بتا جلا ظالم جتنا بھی قرآن پڑھے گا اتنا نقصان ہوگا یہ قرآن ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ قرآن ہے حدیث نہیں ہے سارے قرآن پڑھتے ہیں کیا کربلا میں یدید کے لیشتر میں قرآن حافظ نہیں تھے کبرا حافظ تو وہی بھی تھے جو یدید کے لیشتر میں تھے وہ بھی حافظ تھے نمازیں وہاں بھی تھیں روزیں وہاں بھی تھے حاجی وہاں بھی تھے رسول کے صحابی وہاں بھی تھے تو کیا نماز ان کو فائدہ دے نہیں اللہ نے قرآن فائدہ دیتا ہے جس کو مومنین کو اور مومن کے لئے شفاہ بھی ہو رحمت لیے اب جتنے نوجوان ہیں میرے پڑھے لکھیں نوجوان ان سے میری قزاش ہے کہ رات جا کر دیکھنا تو بس اعلید کو کہ شفاہ کی معنی کیا ہے شفاہ کی معنی ہے پیاس بجھانا یعنی قرآن مومن کی پیاس ہو جاتا ہے کسی کو دولت کی پیاس ہے تو دولت دیتا ہے کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو اولاد دیتا ہے کسی کو حکومت کی پیاس ہے تو حکومت دیتا ہے یہ ہے قرآن میں حیران ہوں اسی بات پر